بیہار نیوز میں سواغت ہے آپ کا دوستو میں ہوں پھر دوست گنی اور آپ دیکھ رہے ہیں کے ڈی بی لائیب دوستو آج ہو چکا ہے پچیس اگست دوہزار چوبیس تو آج کی پڑے بیہار کی ٹاپ نیوز لے کر آئے ہیں آپ کے لئے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کے لئے ایک جو روڑی سوچنا ہے سوچنا یہ ہے کہ کے ڈی بی لائیب کا اپ آ چکا ہے آپ کے ڈی بی لائیب اپ کے مادم سے بھی پڑے بیہار کی خبروں کو دیکھ سکتے ہیں کے ڈی بی لائیب اپ میں بیہار کے کسی بھی خبر کو ایک منٹ سے بھی کم سمیں میں دیا جاتا ہے اس اپ کو انسٹرول کرنے کے لئے پلی سٹور میں جائیے سٹرچ کیجئے کے ڈی بی لائیب آ جائے گا اس کو انسٹرول کیجئے اور پڑے بیہار کی خبروں کو دیکھیں تو چلی چلتے ہیں خبروں کی اور دوستو آج بیہار نیوز میں سب سے پہلے بات کریں گے کہ بیہار کے مکھے منترے نتیز کمار کل پورنیا آیا ہوئے تھے جہاں پر انہوں نے پورنیا ائرپورٹ کو لے کر کے ادھکاریوں کے ساتھ سمکچہ بیٹھک کی مکھے منترے نتیز کمار نے چناپور ہوای اڈڈا کے اندر ہی ائرپورٹ آتھرٹی آف انڈیا کی ایونگ رکھشہ منترالے کے ادھکاریوں کے ساتھ سمکچہ بیٹھک کی اس بیٹھک میں منترے لیسی سنگھ بھی موجود تھی منترے لیسی سنگھ نے بتایا ہے کہ مکھے منترے نتیز کمار نے پورنیا سے جلد ہوای سیوا سرو کرنے کو لے کر کے ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک کی ہے اور جلد ہی پند رہے کر جمین کے مدہ کو سلجھانے کا نردس دیا گیا ہے اس کے بعد مکھے منترے نتیز کمار کاجہ کوٹی تالا پہنچ جہاں انہوں نے یعوزناؤں کا سلانیاز کیا اس کے بعد انہوں نے کاجہ کوٹی میں چل رہے سوندیکرن نے کارے کا جائے جائے بھی لیا وہیں پر مکھے منترے نتیز کمار نے پورنیا میں چل رہے اسٹارٹ اپ کے اولوکن کے ساتھ ساتھ پہنٹالیس کروڑ کے یعوزناؤں جس میں سے ایفیسل ایونگ چار تھانہ بھونوں کا بھی اُڑھا رن کیا ہے دوستو بیہار کے نیتا پرتے پر شتیجسوی یادب نے اب مہنگائی گریبی بیروزگاری اور پھر بڑھتے اپرات کو لے کر یہ انڈیے سرکار پر نشانہ سادھا ہے جب انہوں نے سوسل میڈیا پر پوشٹ کر کے کہا کہ مہنگائی کے معاملے میں بیہار دیس میں نمبر ون ہے جب دیس میں سب سے زیادہ بیروزگاری بھی ہے بیہار میں بیہار نمبر ون ہے جبکہ اپرات کے معاملے میں تو بیہار پہلے سے ہی نمبر ون ہے سب سے آگے ہے جب تیجسوی یادب نے اپنے ایکس ایکاؤنٹ پر پوشٹ کرتے ہوئے لکھا کہ مہنگائی کے معاملے میں دیس بھر میں بیہار سب سے ٹاپ پر ہے انہوں نے آگے کہا ہے کہ نیتی آیو کے ستتوکاس سچکانگ کے سب سے نشلے بیہار ہے تتھا عامدنی گریبی ان ملن میں سب سے نیچے بیہار ہے دوستو بیہار میں مونسون کی بارس کا دور جاری ہے جب مونسون بیبھاگ نے بتایا ہے اس کاران سے بیہار کے دکشنی بھاگ اور پھر مد بیہار میں مد بھاگ میں کہیں کہیں ہلکی تو پھر کہیں بھاری بارس ہونے کی سنبھاونہ ہے موسم بگیان کی اندر پٹنا کے انسوار آج پسیس اغسط کو چوبیس جلو میں بھاری بارس کا پورا نمان ہے جس کو لے کر کے ایلو الڈ جاری کر دیا گیا ہے جب پانچ جلو میں بھاری بارس کی سنبھاونہ ہے جن میں قیمور رہتاس اور انگباد کشنگنج اور ارڈیا شامل ہے وہیں پر انہیس جلو میں ہلکی بارس کی سنبھاونہ ویکت کی گئی ہے ان میں راززنی پٹنا سہیت ویسالی سیبھر سمجھتپور وکسر رہتاس بھوشپور بھاگوہ پشمی چمپاران پڑھوی چمپاران سارن سیوان گوپالگن ستامری مدوبری مجھپرپور دربنگا اور انگباد اور ارول شامل ہے پٹنا سہیت ویبندہ جلو میں آگامی کچھ دنوں میں بارس ہوگی جہاں آنے والے دنوں میں آج بیہار کے دکچین علاقوں میں بارس اور وڑی جپات کی سنبھاونہ ہے آج یعنی پچیس اگست کو پشمی چمپاران پڑھوی چمپاران سیتامری اور پھر سیبھر میں بارس کی آثار ہیں اسی کرم میں چھبیس ستائیس اٹھائیس اور انہتیس اگست کو بارس کو لے کر کے کوئی بھی الڑ جاری نہیں کیا گیا ہے دوستو بیہار کے سبھی جلو میں بیس اگست سے جمین سڑوے کا کام شروع کر دیا گیا ہے ایسے میں یدی کسی وقتی کا آپ کے جمین پر قبضہ ہے تو پھر آپ آسانے سے اسے ہٹا سکتے ہیں یہ آپ کے لئے اپنا جمین لینے کا سب سے اچھا موقع ہے خبر کی انسار راج سوی منگ بھومی صدار بیبھاگ نے جانگڑے دیتے ہیں بتایا ہے کہ جمین سڑوے کے مادم سے صحیح ریعت کو جمین دیا جائے گا یدی آپ کے جمین پر کسی کا قبضہ ہے تو پھر آپ جمین کے صحیح کاکزات کو لے کر کے سڑوے سویر میں جا کر کے فارم کو بھر سکتے ہیں آپ کو بتا دوں کہ یہ دی جمین آپ کے پروزوں کی ہے اور پھر کسی نے اس پر قبضہ کر لیا ہے تو پھر آپ ونساولی بنا کر کے سویر میں جا کر کے جمع کر سکتے ہیں نئے ختیان میں ہوئے جمین آپ کے نام تو ہو جائے گی اور پھر اس جمین کو عوید قبضہ سے بھی مقت کر دیا جائے گا دراصل بیہار سرکار جمین سڑوے کے مادم سے جمین سے سمبدت سبی طریقے کے بیباد کو ختم کرنا چاہتی ہے جس ساتھی ساتھ جمین کے دستہ بیس کو اپ ڈیٹ اور پھر ڈیجیٹل کرنا چاہتی ہے تاکہ راجزہ یعنی بیہار سے جمین بیباد کو ختم کیا جا سکے دوستو بیہار میں یوک نوکڑی اور پھر روزگار کو لے کر کے کافی پریسان رہتے ہیں جی اس وجہ سے یوک اپنے گھر پڑیوار کو چھوڑ کر کے دوسرے راجزہ میں کام کرنے کے لئے پلان کر رہے ہیں ان پلان کو روکنے کے لئے لیٹس ایسپائر بیہار کے طرف سے ایک ابھیان چلایا جا رہا ہے جس میں ہر جلے میں دوہزار اٹھائیس تک سو سے ادھیک محلہ اور پھر پروس لوگوں کو روزگار دینے والے کم سے کم پانچ سفل اسٹارٹ اپ اسٹھاپ کیا جائے گا اس کارے کی روپ ریخہ اسٹارٹ اپ سمیٹھ دوہزار چوبیس کے آئیازن میں دی جائے گی جس کا آئیازن پچیس اگست کو ہونا ہے یا اس کارے کیرم میں بیہار کے سبھی جلوں سے لگ بھگ تین سو سے زیادہ زیادہ اسٹارٹ اپ بھاگ لیں گے یہ لکشہ 23 دسمبر 2023 کو نئی ڈلی کے ین ڈی ایم سی سبھاگار میں آیازت بیہار 2047 ویزن کن کلیب میں نردھرت کیا گیا تھا اور سب سے بیہار کے انیک جلوں میں ویسے اسٹارٹ اپ کو چیندک اونگ چیند کرنے کا لکشہ چل رہا ہے تاکہ انہیں اوچیت مارگ درشن دیا جا سکے اس اسٹارٹ اپ سمیٹ کا اوڑھاٹن بیہار سرکار کے منطری نیتیش مشرہ کریں گے جبکہ بھار سرکار کے منطری جتن رام ماجے مکھے عدیتی کی روپ میں بھاگ لیں گے دوستو بیہار گرامین کارے بیبھاگ کے منطری اصوک چودرے نے کہا کہ لالو پرساد کی راج میں اپھرن ادھوک کی نیب پڑی اور پھر سنگڑھت اپراد کو براوہ ملا جہاں پترکاروں سے باتچت کرنے کے دوران منطری اصوک چودرے نے پٹنا ایمز کے مخے سرکشا عدی کارے کے ساتھ ہوئی مارپیٹ کی گھٹنا پر نندہ جتائی ہے انہوں نے کہا کہ گھٹنا میں سلپ کا اپرادی چاہے کسی بھی رسوغدار کا بھائی یا پھر بھتیجہ ہو لیکن وہ کانون کے سکن جیسے نہیں بچ سکتا جہاں منطری اصوک چودرے نے چنوٹی دیتے ہوئے کہا دوستو بھاریس کے موسم میں بیہار کی ندیوں میں افان کے بیچ لگتار حادثے ہو رہے ہیں جہاں آپ کو بتا دے کہ پٹنا میں گنگا ندی میں ڈوب جانے سے ایک سکچک کی جان چل گئی تھی جلس انسادن بیبھاگ کے چیف انجینئر گنگا ندی کی تیج دھار میں گر گئے حالانکہ وہاں پر انڈی آڈیف کی ٹیم موجود تھی لہٰذا چیف انجینئر کو ندی سے نکال دیا گیا جرسل بیہار میں گنگا ندی افان پر ہے جہاں گنگا ندی میں پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے بھاگلپور کے نفگچیا کے پاس کٹاؤ ہو رہا ہے نفگچیا کے اسلامپور بند ٹولی میں کٹاؤ کا نرکشن کرنے کے لیے جلس انسادن بیبھاگ کے مکھے ابینتان نا پر سوار ہو کر کے نکلے تھے لیکن گنگا کے بیچ دھار میں وہی ندی میں گر گئے لیکن گنیمت یہ تھی کہ وہاں پر انڈی آڈیف کی ٹیم موجود تھی یا جس نے انہیں بچا لیا دوستو بیہار جیدیو کے لگ بھگ ساڑھے پانچ سو نیتاز سیاسی طور پر بیروزگار ہو گئے ہیں جہاں جیدیو کے پردیس حدقش عمیز قصوحہ نے کل اچانک سے ایک پتر جاری کیا اور ایک لائن کی اس پتر میں کہا گیا کہ پارٹی کی بیہار پردیس کمیٹی اور پھر صلاحکار سمیتے کو تتکال پروہ سے بھنگ کر دیا جاتا ہے جہاں جیدیو کے پردیس حدقش عمیز قصوحہ کے اس پتر میں اس بات کا کوئی بھی جکرے نہیں کیا گیا ہے کہ آخر پردیس کمیٹی کو بھنگ کرنے کا کارن کیا ہے نہ ہی یہ بتا گیا ہے کہ پردیس کمیٹی میں جگہ نہیں پانے والے نیتاؤں کو پدکال والیوپا پتھمانے کے لئے بنائے گئی راج نتق سلاحکار سمیتی کو کیوں بھنگ کر دیا گیا ہے خاص بات یہ ہے کہ یہ ایسی سلاحکار سمیتی تھی جس کی ایک بھی بیٹک نہیں ہوئی تھی بیہار میں 26 نئے پل پلیا بنائے جائیں گے اس کو لے کر کے بیباہ کے اس طرح پر تیاریاں شروع کر دی گئی ہے اس کے نرمان ہونے سے لاکھوں لوگوں کو آنے جانے میں صوبیدہ ہوگی آپ کو بتا دوں کہ بیہار میں 26 نئے پل پلیا بنائے جائیں گے جس میں سے جمعی میں 63 کروڑ 99 لاکھ روپے کی لاغت سے سونو چرکا پتھ پل کا نرمان ہوگا وہیں پر لکھی سرائے میں 56 کروڑ لاغت سے اسٹسن کے پاس سیول ندی پر پل کا نرمان ہوگا ستامڑے میں 15 کروڑ روپے کی لاغت سے بھارت نیپال سیمہ پتھ میں دو پل کا نرمان کیا جائے گا گوپالگج میں 7 کروڑ 31 لاکھ روپے کی لاغت سے کچھائے کوٹ میں مصرولی گاؤں میں دہا ندی پر پل کا نرمان ہوگا پسیمی چامپاران جیلے میں 70 کروڑ 51 لاکھ روپے کی لاغت سے بھارت نیپال سیمہ پتھ میں کئی جگہ پر آٹھ پل بنائے جائیں گے وہیں پر بانکہ میں 33 کروڑ 21 لاکھ روپے کی لاغت کچھائے کوٹھ میں کمر سار کے سمیپ بھوا ندی پر پل کا نرمان ہوگا وہیں پر نالندہ میں 40 کروڑ 37 لاکھ روپے کی لاغت سے ہلسا نور شرائے پتھ میں چار پول دریانہ اینکر گڑا شرائے ہلاس گنج پتھ میں ایک پل کا نرمان ہوگا وہیں پر سیوان میں 18 کروڑ 70 لاکھ روپے کی لاغت سے میروہ پرتا پور پتھ میں سیاہی ندی پر اور پھر سمیری خجر پور پتھ میں دہا ندی پر پل کا نرمان ہوگا وہیں پر ارڑیا میں 77 کروڑ 7 لاکھ روپے کی لاغت سے سرجا پور اداہر پتھ کٹی چوک مہندی نگر دروہ پتھ بنگلہ کول پتھ اور پھر چاندنی چوک سے عجمت پور مہند پوری پتھ میں پرمان ندی پر پل کا نرمان کیا جائے گا دوستو بیہار میں رہنے والے لوگوں کے لئے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے تازر اپورس کے مطابق بیہار کے تین جلو میں اوبر بریز کا نرمان کیا جائے گا اس کو لے کر کے سرکار کے دورہ 144 کروڑ روپے کی منظوری کر دی گئی ہے خبر کی انسار سرکار نے بیہار کے نوادہ کھگریہ اور پھر دربنگا جلے میں روڈ اوبر بریز نرمان کو لے کر کے پیسوں کی سوگرتی دی دی ہے جس سے بیہار کے ان جلو میں اوبر بریز نرمان کا راستہ ساف ہو گیا ہے جائے اس سے لاکھوں لوگوں کو آواغمن بہتر ہوگا آپ کو بتا دکھ کی پتھ نرمان منتری ویجے کمار سنہا نے کہا کہ سگم اور پھر سرکچت یا تیاد کو ڈبل انجن کی سرکار پرتبت ہے جائے ان جلو میں روڈ اوبر بریز کے نرمان ہونے سے لوگوں کا آواغمن سگم ہوگا جیسا تھی ساتھ آنے جانے ہوئے کوئی دکھت نہیں ہوگی دوستو بیہار میں رہنے والے لوگوں کے لئے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے تیازہ ریپورٹس کے مطابق بیہار میں یہ دی کسی ویکتی کی جمین کی جماع بندی میں کوئی بھی گلتی ہے تو پھر وہ اسی آول لائن کے دورہ آول لائن کے دورہ صدھار سکتے ہیں یا خبر کی انصار راشتر ایمنگ بھومی صدھار بھی بھاگ دورہ لائنچ کیا گیا پری مارجن پلس پورٹل جماع بندی میں گلتیوں کو صدھار نے اور پھر میسنگ انٹری کرنے کی سبیتہ دیتی ہے جہاں آپ اس ویب سائٹ پورٹل پر جا کر اپنی جماع بندی میں صدھار کر سکتے ہیں آپ کو بتا دوں کہ اس ویب سائٹ پورٹل کے مادم سے جمین ریت کا نام پتا کے نام جاتی پتا میں گلتی کا صدھار کروا سکتے ہیں جماع بندی میں یہ دی کھاتا کھسترا رگبا اور پھر چوہدی میں کوئی بھی گلتی ہے تو پھر آپ اس پورٹل کے مادم سے ٹھیک کرا سکتے ہیں اس ویب سائٹ کے بارے میں اگر بات کے جائے تو ویب سائٹ ہے www.bihar.jb.in اس ویب سائٹ پر جانے کے بعد آپ کو لوگن کرنا ہوگا لوگن کرنے کے بعد اب ویب سائٹ کے پڑی مارجن مینو کی اپچن پر آپ کو کلک کرنا ہوگا اس کے بعد اب ڈیجیٹلائز جماع بندی پر کلک کرنا ہوگا اور پھر پرانے جماع بندی میں کریکشن کا وکل آپ کو چننا ہوگا آپ کو بتا دوں کہ جماع بندی میں صدھار کے لیے آپ کو ساکھچے کی ضرورت پڑے گی جیسے ویب سائٹ پورٹل پر اپلوڈ کرنا ہوگا دوستو بیہار میں رہنے والے لوگوں کے لئے ایک بری خبر سامنے آ رہی ہے تالوڑا ریپورٹس کے مطابق آنے والے سامنے میں بیہار کے لوگوں کو بھی بولیٹ ٹرین کی سوگات ملنے والی ہے جب بیہار کی چار جلوں سے بولیٹ ٹرین گجرے گی خبر کی انصار بیہار کے جن جلوں سے بولیٹ ٹرین گجرے گی اس میں بکسر آرہ جہنباد پتنا اور پھر گیا جلاز شامل ہیں جائے ان جلوں میں بولیٹ ٹرین کا اسٹویشن بنائے جائے گا جائے ان کے لئے انہیں جلوں میں جمین ادھگرن کی پرگڑا کا کام شروع ہو چکا ہے آپ کو بتا دے کہ پتنا جلے میں ٹرین کی کل لمبائی ساٹھ کلومیٹر ہوگی جائے اس کے لئے پتنا جلے کے داناپور پھلواری شریف سمپتچک مسوری اور پھر وکرم چھتر میں یہ جمین لی جائے گی یا وہیں پر انہیں جلوں میں بھی بولیٹ ٹرین ٹریک کے لئے جمین لی جائے گی اب سوال ہے کہاں سے کہاں تک بولیٹ ٹرین چلے گی تو آپ کو بتا دوں کہ یہ بولیٹ ٹرین وار آنسے سے مرجاپور چندولی گاجیپور بکسر بھوچپور پٹنا جہانباد گیاج ہجاری باگ کوڑرما گریڈی دھنباد پچھم بردمان پوروی بردمان ہابرا ہوتے ہوئے کولکتہ جائے گی دوستو بیہار میں رہنے والے لوگ یعنی دودھ کا بزنیس کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لئے اچھے قبر سامنے آ رہی ہے تازاری پورٹس کے مطابق بیہار سرکار بیہار دودھ کے کاروبار کو برابعہ دینے کے لئے سبشڑی دے رہی ہے جائے اس کا لاب لینے کے لئے آپ آویدن کر سکتے ہیں خبر کے انسار بیہار سرکار سمر گئے گویہ یوزنہ کے تحت کسان پسو پالک محلہ اور پھر بیروزگاروں کو دو سے چار دودھاروں پسووں کے لئے سامانے ورگ کے لوگوں کو پچاس پرتسط کی سبشڑی دے رہی ہے جبکہ ان ورگوں کو پچھتر پرتسط کی سبشڑی دی جاری ہے آپ کو بتا دو کہ سمر گئے گویہ وکاس یوزنہ کی مدد سے گاؤں کے کسان سے لے کر بیروزگار یوک یا پھر محلائیں روزگار سے جڑ سکتے ہیں یا ساتھی ساتھ دودھ کے کاروبار سے اچھی کمائی کر سکتے ہیں اس کو لے کر کے جیسا نردیس جاری کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دو کہ بیہار میں گائے کھڑی دنے کے لئے دھائی لاکھ روپے سبشڑی مل رہا ہے دو دودھاروں مویسی کھڑی دنے پر آدھیک تم ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے تائی کیا گیا ہے سرکار کی طرف سے اس میں یسی ایسٹی اور پھر او بیسی کو ایک لاکھ بیس ہزار روپے اور سامانے ورگ کو اسی ہزار روپے کا انوزان ملے گا وہے پر چار دودھاروں مویسی گائے کھڑی دنے کے لئے تین لاکھ تینسیس ہزار چار سو روپے تائی کیا گیا ہے جائے اس میں یسی ایسٹی اور پھر او بیسی کو دو لاکھ ترپن ہزار آٹھ سو روپے اور پھر سامانے ورگ یعنی جنرل کڑی گرے کے لوگوں کو ایک لاکھ سترہ ہزار دو سو روپے انوزان کے طور پر دیا جائے گا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس کے لئے آویدن کیسے کریں ویبسیٹ کونسا ہے تو آپ کو بتا دوں کہ ویبسیٹ ہے www.dairy.bihar.gov.in اس ویبسیٹ پر جا کر اس کے لئے آپ آویدن کر سکتے ہیں اگر آپ بیہار کے رہنے والے ہیں تو اور آپ اسی حضنہ کلاب اٹھا سکتے ہیں دوستو بیہار میں رہنے والے لوگوں کے لئے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے تازہ ریپورٹس کے مطابق بیہار سرکار نے آدیس جاری کرتے ہوئے کہا کہ بیہار میں ہو رہے جمین سڑوے میں باپ دادا کے جمین کے کاغذ میں کاغذات میں اب بیٹیوں کا بھی نام درج ہوگا جہاں خبر کے انسار بیہار سرکار نے ویسیس بھومی سروکشن میں بیٹیوں کو پیترک سمپتی کا برابر حق دینے کا آدیس جاری کر دیا ہے یہ آدیس ہندو اترادکار ادھنیم 2005 کے تحت جاری کر دیا ہے اس کو لے کر کے سبھی جلو کو نردیس دے دیا گیا ہے آپ کو دادا کی سرکار دورہ جاری یہ نیم بیس دسمبر 2004 کے بعد کے بٹوارے پر لاغو ہوگا جہاں اس کا پالن سبھی کو انیوارے ضرور سے کرنا ہوگا سروے کے بعد بننے والے نئے ختیان میں اب بیٹیوں کا نام بھی درج کیا جائے گا اور پھر انہیں بیٹوں کے برابر مانا جائے گا دراصل سرکار نے اپنے آدیس میں کہا گیا ہے کہ بیہار ویسے سرویکشن ایونگ بدبستہ دینیم 2011 کے تحت ادھکار ابھی لیکھ میں بیٹے کے سانسان بیٹی کا نام بھی بیٹی کا نام بھی درج کیا جائے گا ابھی تک ختیان میں صرف بیٹوں کا نام درج ہوتا تھا دوستو بیہار میں 20 اگست سے جمین سروے شروع کر دیا گیا ہے حضار ای فورس کے مطابق اس بھومی سروے میں یعنی جمین سروے میں گربری کرنے والے لوگوں پر سخت کار روائے کی جائے گی اس کو لے کر کے راج سروے بھومی شدار بیبھاگ کے دورہ دسہ نردیس جاری کر دیا گیا ہے خبر کے انصار بھومی راج سروے منتری ڈاکٹر دلپ کمار جیسوال نے اپنے بیبھاگ کے پیدا دیکاریوں کو حرکاتے ہوئے چیتاؤں نے دی ہے کہ پیدا دیکاری اپنی کارے شلی میں بدلاؤ لائیں نہیں تو پھر کار روائے کی جائے گی لوگوں کو جان بوجھ کر کے پریشان کرنے پر یکشن لیا جائے گا آپ کو بتا دو کہ منتری نے عام لوگوں کے لئے موبائل نمبر اور پھر اپنا بیبھاگ میل آئی ڈی بھی جاری کر دیا ہے جو کہ آپ کو کچھ دن پہلے بھی بتایا گیا ہے لیکن بہت سے لوگ پھر سے اس خبر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ابھی اس کا نمبر بھی دیں گے اور میل آئی ڈی بھی دیں گے آپ کو بتا دیں کہ تین چار روز پہلے ہی اس خبر کو دیا گیا تھا اور اس میں میل آئی ڈی بھی دیا تھا اور ڈاکٹر دلیب کمار جائے سوال کا نمبر بھی دیا گیا تھا اگر آپ ابھی تک اس کو نوٹ نہیں کی ہوئے تو ہم آپ کو بتائیں گے آپ کو بتا دو کہ اس نمبر کو جاری کرتے ہوئے ڈاکٹر دلیب کمار جائے سوال نے کہا کہ لوگوں سے کہا کہ اگر کوئی بھی سروے قرمی یا پتہ دکاری چرانبے تیس ایکانبے گیارے گیارے جاری کیا ہے اور ساتھ ساتھ میل آئی ڈی بھی دیا ہے میل آئی ڈی ہے revenueminister.bihar added gmail.com یہ نمبر جاری کیا ہے اس پر آپ شکایت درج کر سکتے ہیں دوستو بیہار میں 20 اگست سے جمین سروے کا کام کیا جارہا ہے جب پہلے چرنڈ میں چھوٹے موجے سے سروے کی پرگڑے شروع کی گئی ہے جب تازہ ریپورس کے مطابق گاؤں میں کئی پڑیوار ایسے ہیں جن کی جمین تو ہے لیکن انہیں اس کے بارے میں جانکڑی نہیں ہے کہ اس کا خاتہ خسرہ کیا ہے جب خبر کی انصار سرکار نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جن لوگوں کے پاس جمین کی جانکڑی نہیں ہے انہیں سرکار کے دورہ یہ جانکڑی اپلبد کرائے جائے گی جب جمین کا پورا حزاب کتاب اس کے مالک کے پاس رہے اس کا بھی پریاس کیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ جن لوگوں کے پاس جمین کا خسرہ خطونی خطیان آدھی نہیں ہے انہیں لوگوں کو گھبرانے کی اجراد ہوتا ہی ہے سرکار ایسے لوگوں کو مدد کرے گی اور انہیں ان کے خاتہ خسرہ اور خطیان کی جانکڑی اپلبد کرائے گی آپ کو بتا دیں کہ سرکار نے کہا ہے کہ خطیان موجود نہیں ہے تو پھر ایسی استطیقے میں سرکاری امین کی مدد لیں اگر آپ کے پاس جمین ہے لیکن اس جمین کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اس کا خاصہ خسرہ نمبر کیا ہے اس جمین کا کاغذات کیا ہے تو آپ گھبرانے نہیں آپ جمین سروے میں جو قرمی آتے ہیں جو عدی کاری آتے ہیں ان سے آپ اپنے بارے میں اس جمین کے بارے میں بتا سکتے ہیں اور وہ آپ کو اس کے بارے میں جانکڑی دیں گے آپ کو بتا دیں کہ ہر پینچائت میں ایک سرکاری امین اسی کام کے لئے رکھا گیا ہے جو لوگ اس سے سمپر کر کے اس کی جانکڑی لے سکتے ہیں ساتھ سے ساتھ آپ ویب سائٹ میں بھی اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں ویب سائٹ ہے www.bihar.gov.in اس ویب سائٹ پر جا کر کے جمین کا خاطہ خسرہ کی جانکڑی رانلڈ کر سکتے ہیں دوستو بیہار کی اسکولوں میں پرانے والے ہیڈ ماسٹروں کے لئے ایک بری خبر سامنے آ رہی ہے تازہ ریپورٹس کے مطابق بیہار سکھشہ بیبھاگ سولے سو دس اسکولوں کے ہیڈ ماسٹر اور پھر پردھپرباری پردھانے دپکوں کا ویتن بند کر دیا ہے جس سے ہرکپ مچ گیا ہے خبر کے انظار بیہار کے اور انگاباد جلے کی ان اسکولوں کی لچر بیوستہ اور پھر کام کارے میں لا پرواہے کے کاران بیبہاگ کے دورہ یہ بڑی کار روائے کی ہے ویتن روکنے کا آدھے سے ڈی پی او اصطاپنا کی وار سے جاری کر دیا گیا ہے جس سے ہیڈ ماسٹروں کی پڑیشانی بڑھ گئی ہے آپ کو بزادوں کی بیبہاگ نے سبھی اسکولوں کو یہ آدیس دیا ہے کہ وہ ای سکھا کوس پر نامنکیت بچوں کی ڈاٹا اینٹری کریں لیکن ان اسکولوں میں ابھی تک صرف اسی پرتشت اسٹوڈینٹ کی ڈاٹا اینٹری کی ہے اسے لے کر کے ڈی پی او اصطاپنا دیاشنگر سنگھ سبھی ہیڈ ماسٹروں کا ویتن بند کر دیا ہے دوستو بیہار میں نوکڑی کرنے والے پولیس کرمیوں کے لئے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے تازاری فورس کے مطابق درگٹنا میں اگر کسی بھی پولیس کرمی کی جان چلے جاتی ہے تو بیہار کے پولیس والوں کو دھائی کروڑ روپے تک بیما کبر دیا جائے گا اس کے لئے بینگ آف و بروضا کے ساتھ قرار کر دیا گیا ہے خبر کے نظر بیہار پولیس میں صفائی سے پولیس مہانجز ندسک ڈی جی تک سبھی کیڈر کے پولیس کرمیوں کی درگٹنا میں اگر جان چلی جاتی ہے تو پھر ان کے پریجنوں کو ایک سامان ڈیر کروڑ روپے کی راستی دی جائے گی یا اس کے علاوہ ان راشی الگ الگ ہرطہ کے حساب سے ملے گی آپ کو بتا دو کہ یہ دی کسی پولیس کرمی کی سامن نے جان چلی جاتی ہے تو پھر اس کے پریجنوں کو بیس لاکھ کی راستی دی جائے گی یا بیہار میں پہلی بار سامن نے مرتی ہونے پر بھی آسیتروں کو پیسے دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس سے پولیس کرمیوں کے آسیتروں کو آرثک دکت سے راحت ملے گی دراصل پولیس کرمیوں کو یہ لاب بیہار پولیس سیلڈی پیکیس کے تحت ملے گا جہاں اس سیلڈی پیکیس کے مادم سے پہلی بار ریٹائر کڑمیوں اور پھر ان کے پریجنوں بھی لا بھاند بھی دھوں گے دوستو بیہار میں نوکری کی تلاس کر رہے یواؤں کے لئے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے تازری پورس کی مطابق بیہار میں نوکریوں کی بہار آنے والی ہے اس کو لے کر سرکار کے دورہ سکرتی دے دی گئی ہے بہت جلد ان پدوں پر بھرتی کی جائے گی آپ کو بتا دوں کہ بیہار کے انجینئر کالیج اور پھر پولر ٹکنیکل کالیج میں دو سو سہتالیس ساہیک پردانے دھپکوں کی بھرتی کی جائے گی اس میں انجینئرنگ کالیج میں ساہیک پردانے دھپک کے ایک سو سولے پد اور پھر پولر ٹکنیکل پولر ٹکنیک سنستانوں میں ویاء خیطہ کے ایک سو اکتیس پدوں پر بھالی ہوگی اس کے لئے جلد ہی نوٹس جاری کر دیا جائے گا آپ کو بتا دوں کہ بیہار کے جلہ اور انومنڈلی اسپتالوں سہیت کئی انہ اسپتالوں کے لئے بیہار دن تچکیسہ سیوہ کے ادھن دن تچکیسہ کے ساس سو ستر پدوں پر بھرتی کی جائے گی اس کو لکڑ کے بیہار سرکار کے دورہ سوکرتی پردان کر دی گئی ہے جلد ہی ان پدوں پر بھرتی کر دی جائے گی بیہار کے کھیل بیبھاگ میں جلہ اسپتال پر بیبنکوٹی کے چار سو چھانسٹھ خالے پڑے پدوں پر بھرتی کی جائے گی اس کو لکڑ کے بیہار سرکار کے دورہ سوکرتی دے دی گئی ہے جلد ہی ان پدوں پر بھرتی کو لکڑ کے نوٹیفیکشن جاری کر دیا جائے گا جہاں اور بھی بھرتی کی پرگڑے کو پوری کر لی جائے گی دوستو بیہار میں لگتار دھوست ہو رہے پول پولیوں کی وجہ سے لوگوں کا پول سے وشواس اٹھتا جا رہا ہے بھاگلپور میں گنگا ندی پر اٹھار سو کروڑ روپے کی لاغت سے بن رہا پول تو پچھلے تین سال میں تین بار گر چکا ہے جس سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ اس پول کا نرمان کرنے والی کمپنی اس پی سنگلہ اور پھر کنسلٹنگ کمپنی روڈک کنسلٹینٹ کے خلاف کار روئے کرنے کے بجائے سرکار نے انہی دو کمپنیوں کو پھر سے پٹنا میں بھی گنگا ندی پر پول بنانے کا ٹھیکہ دے دیا ہے اب سوال اٹھ رہا ہے کہ آخر کار سرکار ان دو کمپنیوں پر اتنی مہربان کیوں ہیں آپ کو بتا دو کہ یہ لگتار سوال سرکار کے فیصلے پر سوال لگتار سوال اٹھا رہی ہے اب ان کی پارٹھی کے کھگڑیہ سے سامسلٹ راجس شورمہ نے نیتیس سرکار پر حملہ بول دیا ہے جہاں کانون بیبستہ کو لے کر کے انہوں نے براداوہ کر دیا ہے راجس شورمہ کے انصار اپرادی بیلگام ہو چکے ہیں اور پھر ویاپار دہست میں ہیں راجس شورمہ پر بیہار سرکار کے منتری اسوک چودری نے پلٹوار کیا ہے انہوں نے لجپ سانسلٹ کے بیان کو بچکانہ گیر جمعہ دارانہ قرار دیا ہے آپ کو بتا دوں کہ نیتیس کمار کی ٹیم سے جیڈیو کے سانسلٹ اکیندر منتری لیلن سنگھ بہار کر دیا گئے ہیں آگا میں بیدان سبا چناؤں کو لے کر کے نیتیس سرکار نیتیس کمار نے جو نئی ٹیم بنائی ہیں اس میں لیلن سنگھ کو کوئی بھی جگہ نہیں دی گئی ہے خبر بیہار کے ویشٹ چمپارن بھگا سے نکل کر کے سامنے آ رہی ہے جہاں پر گندک ندی میں شنیوار صبح گندک ندی میں ایک ناؤں ڈوبنے سے چیخ پوغار مجھ گئی اس گھٹنا میں آدھا درجن لوگوں کے ڈوبنے کی خبر سامنے آ رہی ہے گھٹنا کے بعد آستانے گھتاخروں کی مدد سے لوگوں کو نکالنے کا نکالا گیا ہے جہاں سبھی لوگ بچ گئے ہیں اور سرکچے تھے یہ سبھی لوگ گندک پار کر کے کھیت جا رہے تھے جہاں سبھی چندرپور کی نوازی بتایا جا رہے ہیں مل رہی جانگڑے کے اندرپور پچھمی جمپاران جیلے کی بگہا میں گندک ندی میں شنیوار صبح گندک ندی میں ایک ناؤں ڈوبنے سے چیخ پوکار مجھ گئی آدھا درجن لوگ ڈوبنے لگے آستانے گھتاخروں کی مدد سے سبھی لوگوں کو باہر نکالا گیا جیسے بھی لوگ گندک پار کر کے کھیت جا رہے تھے اور یہاں پر دوستو بیہار میں ایک بار پھر سے مونسون شکڑے ہونے سے لوگوں کو گڑمی اور پھر اومس سے راحت ملی ہے آپ کو بتا دیں کہ بیہار کے دکشن پچھمی حصے میں مونسون کی شکریتہ سامنے رہی جگ گیا جموعی اور پھر نوازہ جلے کے کچھ حصوں میں بھاری باریس درچ کی گئی اس بیچ موسم بیبھاگ نے تتکالین پرانوماں جاری کرتے ہوئے اگلے ایک سے تین گھنٹے کے دوران بیہار کے دو جلوں میں باریس اور پھر ورجپات کی چیتاؤنے جاری کی گئی ہے ان جلوں میں اگلے کچھ گھنٹوں میں باریس ہوگی موسم بیبھاگ کے جاری تتکالین پرانوماں کے انصار گیا اور پھر مونگیٹ جلے کے کچھ بھاگوں میں اگلے ایک سے تین گھنٹے کے دوران میں گرجن کے ساتھ باریس اور پھر ورجپات کی سمبھاونا ہے جب موسم بیبھاگ نے ایلو ایلر جاری کرتے ہوئے ان جلوں کے کچھ حصوں میں ہلکی سے مدم درجے کی باریس کے ساتھ تیس سے چالیس کلومیٹر پر تین گھنٹے کی رفتار سے ہوا چلنے کی بھی آسنگ کا جتائی ہے یا آئی ایم ڈی آنے کے موسم بیبھاگ کے پورانوماں کے انصار اتر بیہار کے کچھ حصوں میں اٹھائیس اگست تک گرج کے ساتھ چھیٹے پڑھنے اور پھر ہلکی سے مدم باریس کی سنبھابنہ ہے اگلے ارتالیس گھنٹے سارن سیوان پوروی جان پورانک جیلوں میں باریس کے سنبھابنہ جدائے گئی ہے دوستو اگر آپ بیہار کی نوازی ہیں تو پھر یہ خبر آپ کے بڑی کام کی ہے دراصل بیہار سرکار نے گاریوں کی ریجسٹریشن اور پھر ٹرائیونگ لیسیس کے ساتھ موبائل نمبر پر اپڈیٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ایک ویب سیٹ پر جانا ہوگا اور یہ ویب سیٹ ہے سارتی ڈاٹ پریوہن ڈاٹ جیوی ڈاٹ ان اس ویب سیٹ پر جا کر کہ یہ کام آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں دوستو بی جے پی کے ورش نیتا اور پورو سانسد رام کرپال یادب نے پورو ڈیپچی سی ایم تیجے سبی یادب پر جو معنی حملہ بولا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو ویکتی آکنٹ تک بھرشتے چار میں ڈوبا ہوا ہے اسے میرے خیال سے بھرشتے چار پر بولنے کا کوئی بھی نیت ادھکار نہیں ہے حق نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو بھرشتے چار میں سرو سے ہی لپت رہا ہو اور پھر جس کے کاریکال میں سرو سے ہی بھرشتے چار رہا ہو ایسے ویکتی اگر اپراد اور پھر بھرشتے چار کی بات کرے تو پھر اس سے زیادہ شرم کی بات اور کچھ نہیں ہو سکتی اپراد اور شرم بھی اپنے آپ میں شرمسار ہو رہا ہے جہاں بیہار بی جی پی کے پردر صدقشی ڈاکٹر دلپ کمار جائے سوال نے بھی تیجسوی عدب پر نشانہ سالا انہوں نے کہا ہے کہ تیجسوی عدب نے دو دن پہلے ٹرارس پر پوسٹنگ پر اپنی رائے دی تھی جہاں اپنا نیتک پتن کرتے ہوئے انہوں نے نیتیس کمار کے سمبد میں ایک یا پھر دو نہیں بلکہ انہ کو باتیں کہی ہے اس کے بعد میں نے نیتا پرتفخش تیجسوی عدب سے سوال کیا تھا کہ میرے ساتھ کسی بھی مندر سے میں چل کر کے بھگوان کی قسم کھائیں کہ وہ بھرشتے چاری ہے یا نہیں اگر وہ میرے ساتھ چل کر کے قسم کھا لیں گے تو پھر میں ان کی ہر بات کا جواب دوں گا انہوں نے آگے کہا ہے کہ اگر تیجسوی عدب میرے ساتھ مندر جا کر کے قسم کھانے کی ہمت نہیں کر رکھتے ہیں تو پھر انہیں بھرشتے چار کے سمبد میں کوئی بھی بات کہنے کا نیتک حق نہیں ہے دوستو بیہار کے اپنکہ منتری سمرارت چودری نے سموہ دتا سمیرن کر کے کشمیر میں ہونے والے چنوہ پر کونگریس پارٹی اور پھر نیشنل کونفریس پارٹی کی سائیوکت پریس کونفریس ہونے کو لے کر کے سوال اٹھایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں inڈیا گھٹے بھینن اور کونگریس پارٹی سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کونگریس پارٹی کے پارٹی نیشنل کونفریس پارٹی سی گھٹے بھینن کیا ہے تو پھر نیشنل کونفریس پارٹی کہتی ہے دھارہ تین سو ستر پھر سے بحال کریں گے آرٹیکل всёب پھر سے بحال کریں گے تو پھر کونگریس پارٹی نیشنل کونفریس کے ساتھ ہے یا پھر بھارت کے لوگوں کے ساتھ سمنٹ چودر نے یہ بھی کہا کہ نیشنل کونفرنس پارٹی کہتی ہے کہ دیس میں الگ جھنڈے کا نشان کریں گے انڈیا گٹے بننن کے لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ آپ ترنگے کے ویرودی ہیں ترنگا نہیں چاہیے تو پھر میں کونگرے سے پوچھتا ہوں کہ کیا ترنگا کے ویرودی ہیں آپ نیشنل کونفرنس پارٹی کہتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ وارتہ ہونا چاہیے جو لگتار بھارت کے لوگوں کی جان لے رہی ہے جان لینے کا کام کرتی ہے دہستگردوں کو بھارت میں کچھ پارٹی سکرکشن دینے کا کام کرتی ہے اور پھر پاکستان لگتار بھارت میں دہست فیلاتی ہے اور ایسی پارٹی سے آپ گٹے بنن کر کے کیا میسیج دینا جاتے ہیں دوستو بیہار میں ڈی اے پی کی مانگ بڑھنے والی ہے جہاں سبزیوں کی کھیتی کے ساتھ ہی روی فصل کی بہائی اگلے مہینے سے شروع ہو جائی ایسے میں کسانوں کی ضرورت کو سکتہ انسار ڈی اے پی اپ لبد کرانے کا انروت کیا ہے جہاں اس کے ساتھ ہی پریجنٹیشن کے مادہم سے کرسی جن نے بیہار کی جرانیاں آوستکتاؤں کی اوڑ بھی چوہان کا دھیان آکرست کیا ہے جہاں سبراہ سنگھ چوہان نے بیہار کی سبھی مانگو پر ویچار کرنے کا آس واسن دیا ہے جہاں اس سے پہلے سبراہ سنگھ چوہان نے میٹھا پوری شتیت کرسی ندرسالے پرانگن میں کسانوں کے ساتھ سبواد کیا جہاں سبراہ سنگھ چوہان کرسے ندرسالے پہنچنے والے پہلے کندر کرسے منتری ہے آپ کو ادادوں کی کسانوں سے چوہان نے کہا کہ ایک ارسی بھارتی ارتبستہ کی ریر ہے اونگ کسان اس کی آدمہ کسانوں کے سیوا کرنا بھگوان کی پوجا کرنے کے سمانے ہیں بیہار کے پی ایش ایڈی منتری نیرش کمار ببلو نے برتے اپراد پر نیتا پرتی پکش تیجسوی یادہ کے آرپو پر پلٹوال کیا ہے انہوں نے سو نبے کے دسک کو یاد کیجئے بیہار کو لوگ جنگل راج سے جانتے تھے جب پورے دیس میں بیہار بدنام ہو چکا تھا اس لئے یہ سب کروانے والے راجت کے لوگ تھے جب برتے اپراد پر بولے کا کوئی بھی ادھیکار ان لوگوں کو نہیں ہے جتنے بھی گھوٹالے ہوئے راجت کے لوگوں نے کروائے جب اپرن ہوتا تھا تو پھر مکہ منتری آواز میں فیصلہ ہوتا تھا کہ کتنے کروڑ دینا ہے دیس میں ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا تھا وہ دن پھر سے نہیں آنے دیں گی جہاں اے پر کونگریس پر حملہ کرتے ہوئے پی ایشیری منتری نے کہا کہ کونگریس کا چہرہ سامنے آ گیا ہے جہاں پوکرت کا چہرہ اس کا صاف ہو چکا ہے آپ کو ادھیک کی راجت دیتا تھے جسوی ادب نے مہنگائی گریبی بیروزگاری اور برتے اپراد کو لے کر کے انڈیے سرکار کو گھیرا انہوں نے کہا ہے کہ مہنگائی بیروزگاری اور اپراد کے معاملے میں دیس بھر میں بیہار سب سے ٹاپ پر ہے تیجسوی ادب نے اس بارے میں اور بھی بہت سارے باتیں لکھی ہے جو آپ کو ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں دوستو بیہار میں کرسی آدھارت اتھپاد پر آدھارت ادھوک کو برابہ دینے کے لیے مکہ منتری نے جس کمار نے دور درشی یعوزنا بنائی ہے جہاں بیہار میں بھاری ادھوکو سہارا دینے کے لیے خنیجو کی پرچورتا نہیں ہے لیکن اس کے سمرد جل بھندارن اور پر اپلبد اناج کے قرار بیہار میں اتھنول یا پھر جیب اندھن کراندی سمبھ falt مکہ منتری انجس کمار نے یہ تطور سمجھ لیا ہے کہ بھیہار میں اتھنول قراندی کی اپارہ سمبھاونا ہے اور اب یہ تیہ ہو گیا ہے کہ آنے والے وقت میں اتھنول اتھپادن میں بھیہار نیا اتیحاس سلچنے والا ہے مکہ منتری انجس کمار نے بھیھار میں اتھنول اتھپادن سرورتن نتی کو سال دو جار اکیس میں منجوری دی تھی ایتھنول اتپادن کو پرموٹ کرنے کے لئے نیتی بنانے والا دیس کا پہلا راجب بیہار بن گیا یہ نیتی ایتھنول کے نشکرسن کی عنومتی دیتا ہے جہاں نئی نیتی سے بیہار میں ایتھنول کرانتی کا سپنا سچ ہوتا نہ جرارہ ہے دوستو بیہار میں بانکا جلے کے رجون تھانا چھتر سے پولیس نے ٹرک پر لدی پچاس لاکھ روپے کی شراب برامت کی ہے جہاں پچاس لاکھ روپے کی شراب ساتھ ساتھ موقع سے فراد ہو رہے ہیں ٹرک چالک کو خدر کر کے گرفتار کر لیا پکر لیا جب تے شراب کی قیمت پچاس لاکھ روپے سے بھی زیادہ بتایا جا رہا ہے جہاں پولیس ستروں نے شنیوار کو بتایا ہے کہ شکروار رات سوچنا ملی تھی کہ شراب کی خیپ لے جا رہی ہے اسی آدھار پر پولیس نے بن گاؤں گاؤں کے سمیپ بھوسا لدے ایک ٹرک کو رکنے کا اشارہ کیا گیا لیکن ٹرک چالک پولیس وان کو دیکھ کر کے تیجی سے ٹرک لے کر کے بھاگنے لگا لیکن پٹنا اتپاد بیوہا کے ٹیم کے سہیخ سے ٹرک کو خدر کر کے جب تک کر لیا گیا جب پنجاب سے بیہار کے مجھے پرپور لے جا رہی تھی شراب اس کے بعد ٹرک کی تلاسے لی گئی یا تلاسے کے دوران بھوسے کے اندر چھپا کر کے رکھی گئی 6149 لیٹر ویدیشی شراب برامد کی گئی ہے جس کی قیمت قیمت پچاس لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے جہاں موقع سے ٹرک چالک پنجاب نباسی سیبران جیت سنگھ کو گرفتار کر لیا جہاں سلطر نے بتایا ہے کہ برامد شراب پنجاب سے بیہار کے مجھے پرپور لے جائے جا رہی تھی شراب برامد شراب کی قیمت قریب قریب پچاس لاکھ روپے ہیں جہاں گرفتار ویکتی سے پوشتانس کی جا رہی ہے آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جائے ہیں دوستو لوگ سبھا چناؤں ہارنے کے بعد بھی ماسٹر مجھاید عالم لگتار چھتر کی سمسیاں کو لے کر پہل کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں آپ کو بتا دوں کہ کشنگج لوگ سبھا کے اندرکت کوچا دھمن کے پورو بیدھائک ماسٹر مجھاید عالم اس بار لوگ سبھا چناؤں لڑا تھا اور چناؤں ہار گئے چناؤں ہارنے کے بعد بھی وہ بیٹھے نہیں ہیں اور لگتار چھتر کی سمسیاں کو لے کر کے جیلے کی سمسیاں کو لے کر کے سممندت ادیکاری پدادیکاری منتری سے مل کر کے ان سمسیاں کو دور کرنے کے پہل کرتے ہیں آپ کو بتا دوں کہ حال فلالی معاشر مجھاید عالم چھتر میں سچھا سے جریوی مددوں کو لے کر کے بیہار کے مکھے منتری نتیس کمار سے ملکات کی خاص کر کے کشنگنج ای 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 ایو سنٹر کو لے کر کے علیگر مسلم انورسٹی کشنگنج سنٹر میں آ رہے ہی بادہاؤں کو دور کرنے کو لے کر کے جیریو کے جلہ آدکش اور کوچہ دھون کے پورو بیدھائک ماشر مجھاید عالم لگتار پریاس کر رہے ہیں اس کو لے کر کے مکھے منتری نتیس کمار کیندر کے منتریوں اور کئی سارے گنمانیوں کے ساتھ مل کر کے اس بادہاؤں کو دور کرنے کے لئے آویدن دے رہے ہیں پترے دے رہے ہیں آپ کو بتا دو کہ ماشر مجھاید عالم پانچ اگست دوہجار چوبیس کو علیگر مسلم انورسٹی کیمپس میں جو کی دو سو چوبیس ایکر جمین بیہار سرکار دورہ دیا گیا تھا اس جمین پر ای نم سی جی دلی سے نرمان کارے پر روک لگا دیا گیا اب اس روک کو ہٹانے کے لئے پانچ اگست دوہجار چوبیس کو ماشر مجھاید عالم پورو عبیدائق ماشر مجھاید عالم مکھے مینترین دینتیز کمار کے ساتھ ملاقات کی مل کر کے گیا پانچ اسوپا اور اس گیا پان اے میں اس کے ساتھ ساتھ اس بادہاؤں کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اس پنس پانچ اگست دوہجار چوبیس کو اکھٹا بھی بھاگ کے اپر مکھے سچیب ڈاکٹر اسے دھارت کو بھیج دیا گیا جاں اگر تر کار روایی کرنے کے لئے بھیج دیا گیا تھا آب اس سمبت میں مجھاید علم اپر مکھے سچیب ڈاکٹر اسے دھارت سے مل کر کے اس پر کار روایی کیلئے آگرہ کیا ہے آبکہ دو کہ اس کے علاوہ مجھاید علم مکھے سچیب سے کشنگن جلے میں جلا سکچہ پدا دکاری جلا کارکرم پدا دکاری ساہی پرخن سکچہ پدا دکاری کے خ مکہ سچیب نے بھی سبھی خالے پرے پدوں پر سپتمبر تک بھرنے کی بھی بات کئی ہے آپ کو بتا دو کہ کشن گنز کی بیبن سمسیاؤں کو لے کر کے خاص کر کے سکھا سجلیوی سمسیاؤں کو لے کر کے ماسٹر مجھاید عالم لگتار ایکٹیب رہے ہیں جہاں آپ کو بتا دو کہ ماسٹر مجھاید عالم لوگ سبح چراؤں ہارنے کے بعد بھی راج منتری، کیندر منتری، مکھے منتری سے مل کر کے ان سمسیاؤں کو دور کرنے کی آگرہ کرتے ہیں آئے دن مجھاید عالم دورہ اس طرقی کے پہل کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے نیچے کمن باکس میں کمن کر کے ضرور بتائے گا کشن گنز کے ایک اسپتال سے بوال کر دینے والی خبر سامنے آئی ہے یہاں پر اسپتال میں جم کر کے مریجوں دورہ بوال کٹا گیا کیونکہ اسپتال میں کوئی بیبستہ رہنے کے قارن بیبستہ ٹھیک نہیں رہنے کے قارن لوگ کافی زیادہ پریشان تھے جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ کشن گنز سہیت بیہار میں سواست بیبستہ کی حال کس قدر بدتر ہے یہ سرکاری اسپتالوں کی کوئی بیبستہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے سرکاری اسپتال میں اکثر کوئی بیبستہ سامنے آئی جاتے ہیں ایسا ہی معاملہ کشن گنز سے سامنے آیا ہے اصل بات ہے کہ کشن گنز کے پرارسامک سواست کے اندرے میں مریجوں نے جم کر کے بوال کٹا ہے دراصل پی ایچ سی بیلوہ میں یہاں کی کوئی بیبستہ کو لے کر درجنوں مریجوں نے ہنگاما کیا جہاں پر بوال کٹ رہے ہیں مریجوں نے بتایا ہے کہ صبح سے ہی بیلوہ اسپتال میں بھیر لگنا شروع ہو جاتا ہے یا ہم لوگوں نے پرچی کٹوا کر کے ڈاکٹر کو دکھایا یا ڈاکٹر دورہ کئی جانچ لکھا گیا جب ہم جانچ کروانے کے لئے جانچ گھر گئے تو پھر وہاں پر لیب ٹیکنیشن موجود نہیں ہے یا ہم لوگ قلیب دو گھنٹے تک کا انتظار کیے لیکن جانچ کرنے کے لئے کوئی بھی نہیں آیا تب ہم لوگوں نے ہسپٹل پر بھاری ڈاکٹر تمشیل احمد انساری سے پوچھا تو پھر انہوں نے بتایا ہے کہ لیب ٹیکنیشن آج چھٹی پر ہے آکرست لوگوں نے کہا کہ جب لیب ٹیکنیشن چھٹی پر ہے تو پھر ڈاکٹر دورہ جانچ کیوں لکھا جارہا ہے جب لوگوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس طرح سے لیب ٹیکنیشن کو انہوں پسٹی رکھا جاتا ہے تاکہ لوگ باہر سے پرائیوٹ جگہ سے جانچ کروالے مریجوں کا ہنگامہ دیکھ کر کے ہسپٹل پر بھاری دورہ آنڈ فرانڈ میں جانچ کرنے کے لئے ایک اسٹاپ کو لگایا گیا پر بھاری دورہ جس کرمی کو جانچ میں لگایا گیا ہے وہے گاچپراہ ایش ڈیویو سی میں سی ایچ او کے پد پر بحال ہے جن کا نام راکش برمن ہے یا پوچھ تانچ کرنے پر پتا چلا ہے کہ گاچپراہ ایش ڈیویو سی کو بند کر کے اس کو یہاں بلائی گیا ہے آگے مریجوں نے بتایا ہے کہ سواست کے اندر میں سوچالے کی استیتی بہت ہی خراب ہے یا چار اور گندگی بھڑی ہوئی ہے یا اس میں سوچ کرنا تو دور وہاں خرار رہنا بھی مشکل ہے یا وہے پر اس پر بیلوہ کے مخیہ اور پر پنچائت سمیتی نے بتایا ہے کہ جب سے بیلوہ میں نئے پرتنیوکتی پربھاری ڈاکٹر تمشیل احمد انساری آئے ہیں تب سے سواست کے اندر ہی بہت ساری سکایتیں آ رہی ہیں یا اسپطال کا سنچالک ٹھیک دھنگ سے نہیں ہو پا رہا ہے ان کے آنے کا لگ بھگ ایک ورس ہو گیا ہے اس ایک ورس میں صرف ایک بار ہی روگی کلیان چمیتی کا بیٹھک کیا گیا یا اس سال ابھی تک ایک بار بھی بیٹھک نہیں کیا گیا ہے آپ کو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کشنگنج کے رہنے والے ہیں تو آپ کے لئے یہ جروری خبر ہے تو آپ کو بتا دوں کہ آپ کشنگنج کے رہنے والے ہیں تو اب آپ کے گھر میں پورانے بزلی میٹر بدل گڑ کے سمارٹ میٹر لگایا جا رہے ہیں جیہاں گاؤں دیہات میں جیہاں پہلے سہاری ایریا میں لگایا جا رہا تھا آپ کو بتا دوں کہ کشنگنج کے دو پرخندوں میں ابھی سمارٹ پرپیٹ میٹر لگایا جا رہے ہیں جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے پہلے ہی پوچا دھامن اور کشنگنج ان دونوں پرخندوں میں گاؤں میں گاؤں ایریا میں سمارٹ پرپیٹ میٹر لگایا جا رہے ہیں آپ کے گھر میں بزلی کرمی آ رہے ہیں اور پورانے میٹر کو اخار کر کے نئے میٹر سمارٹ پرپیٹ میٹر لگا کرے جا رہے ہیں اس میٹر سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا کیا فرق ہے سمارٹ پری پیڈ میٹر اور پرانے بزلی میٹر میں ہم آپ کو بھی بتائیں گے سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ جب دیس میں بزلی آئی تب میٹر نہیں ہوا کرتا تھا دھیرے دھیرے سمیں بدلہ اور میٹر سبھی گھروں میں لگائے گئے اب ٹیکنیلوجی اور بھی بھر گئی ہے ایسے میں آپ پرانے میٹر کو ہٹا کر کے نئے میٹر کو لگا دیا گیا ہے ان دونوں میٹر میں انتر کے بارے میں اگر بات کیا جائے تو پرانے میٹر میں کیا ہوتا تھا کہ پرانے میٹر کو لوگ آسانے سے بند کر سکتے تھے جب پرانے میٹر میں چھیڑ شار کرنا کافی آسان تھا جب سو یونٹ بزلی جلانے پر میٹر میں دس یونٹ ریڈنگ ہی ہوتا تھا یعنی کہ چھیڑ شار کر کے سرکار کو چونہ لگایا جاتا تھا یا ایسے میں بزلی کمپنی کو کافی نقصان ہوتا تھا جب کئی لوگ اپنے میٹر میں آسانے سے سرکٹ لگا دیتے تھے پرانے میٹر میں 3 سے 6 لاکھ روپے کی بزلی چوڑی ہر مینے ہوتی تھی اس کا سیدھا اثر ایمانداری سے بل بھرنے والے بھوکتاؤں پر پر رہا تھا تو پرانے میٹر میں اس طرح کی سمسیہ ہوتی تھی لیکن اب نئے سمارٹ پریپیٹ میٹر میں کیا خاص ہے اس دبارے میں بات کریں گے تو آپ کو بتا دوں کہ سمارٹ پریپیٹ میٹر میں آپ کو بزلی فون سے ریچارج کرنا ہوگا موبائل سے جب سمارٹ میٹر میں بینا ریچارج کیے ہی آپ بزلی نہیں جلا پائیں گے ریچارج کے پلان کے مطابق آپ کا بزلی خپت کر سکے گا یعنی جتنا ریچارج کریں گے اس حساب سے آپ کی بزلی چلے گی وہیں پر سمارٹ میٹر سے بھوکتاؤں کو پہلے سے ہی پتا ہوگا کہ کتنا بزلی خپت کرنا ہے جب اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ باہر جاتے ہیں تو پھر آپ کو ایک بھی روپے نہیں دینا ہوگا وہیں پر سمارٹ میٹر کے کئی فائدے ہیں سمارٹ میٹر لگنے کے بعد کوئی بھی ویکتی کسی بھی طریقے سے بزلی کی چوڑی نہیں کر سکتا ہے ایسے میں سبھی کو ایمانداری سے بزلی بھرنا ہوگا اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آپ کے گھر میں جو اب کشن گج میں سمارٹ پریپیر میٹر لگایا جا رہے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کا نقصان کیا ہے جب پرانے میٹر میں کیا نقصان تھا اور نئے میٹر میں کیا فائدے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو شیئر ضرور کریں اور پھر اسی طرح سے انہیں ویڈیو کو دیکھنے کیلئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اگر آپ فیس بک میں دیکھ رہے ہیں تو فیس بک کو فولو کر دیں اور اس ویڈیو کو اگر آپ KDB Live ایپ میں دیکھ رہے ہیں KDB Live ایپ میں آپ کشنگل جراریا پورنیا کٹھیار یعنی سیمان چل سہت پورے بحار کی خبریں دیکھ سکتے ہیں ایک منٹ سے بھی کم سمیں میں تو ایسے میں اگر آپ بھی اپنی سمیں کی قدر کرتے ہیں تو آپ KDB Live ایپ کو اشٹرل کر سکتے ہیں اس ایپ میں ہر ایک پرکار کی خبریں دی جاتی ہے بحار کی اور ایک منٹ سے بھی کم سمیں میں دیا جاتا ہے اسی خبر کو اگر آپ فیس بک یا یوٹیوب میں دیکھتے ہیں تو آپ سے چار پانچ منٹ لے لیا جاتا ہے نہیں تو تین منٹ تو کم سے کم لہی لیا جاتا ہے ایک چلی بھی خبر ایک منٹ بھی نہیں ہوتا ہے لیکن اس خبر کو برہا چرا کر کے تین منٹ کر دیا جاتا ہے تین چار پانچ منٹ جس سے آپ کی سمیں کی بربادی ہوتی ہے ایسے میں اگر آپ بھی اپنی سمیں کی بچت چاہتے ہیں اپنی سمیں کی قیمت سمجھتے ہیں تو آپ KDB Live ایپ کو اشٹرل کر سکتے ہیں اس اپنے آپ خود سے بھی خبروں کو پوش کر پائیں گے یعنی دوسرے خبر کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور خود سے خبر کو پوش بھی کر سکتے ہیں بہت سارے اپشن دی گئی ہے اپ کو اشٹرل کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا تو ابھی جائے پلیسٹر پر سرچ کیجئے KDB Live آ جائے گا اس کو اشٹرل کیجئے اور پڑے بیہار کی خبروں کو دیکھئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ جائے ہندے چائے بھارت